بھارت اور چین کے درمیان ایک اور سربراہی کانفرنس ہوئی ہے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی ہفتے کو چین کا دو روزہ مگر بہت ہی بھرپور دورہ مکمل کر کے باپس بھارت پہنچے ہیں نرندر موڈی اور چینی صدر شیجن پنگ نے ان ملاقات کو ہارٹ ٹو ہارٹ کانفرنس یعنی دل سے دل کی بات کو قرار دیا ہے اور بھارتی میڈیا اس دورے کے حوالے سے پاک چین تعلقات کے معاملات میں اسے ایک بہت بڑا بریک تھو قرار دے رہا ہے دونوں رہنماؤں کی بلقات چین کے شہر وہان میں ہوئی جہاں نرندر موڈی اور صدر شیجن پنگ نے غیر رسمی اور دوستانہ انداز میں جو نیوز رپورٹ سامنے آئی ہیں بہت ہی کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے اور دو دن کے دوران یہ رہنماؤں چھے بار ایک دوسرے سے ملے چھے ایسے ایونٹ تھے جس میں کہ یہ دونوں رہنماؤں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے جس میں وہ منظر بھی شامل تھا جب یہ مشہور مشرقی جھیل میں ایک ساتھ انہوں نے کشتی کی سواری بھی کین نرندر موڈی نے اور شیجن پنگ میں جہاں انہیں تلہائی میں بھی بات کرنے کا بوقع ملا چین کی سرکاری نیوز ایجنسی جن ہوا کے مطابق نرندر موڈی اور صدر جیجن پنگ نے دو طرف معاملات اور خطے کی صورتحال پر بہت ہی فورس رائٹ اور بہت ہی انفارمل اور فارمل دونوں انداز میں بہت بھرپور گفتگو کی ہے بھارت میں چینی صفیر نے ٹویٹر پہ کہا کہ چینی صدر جیجن پنگ پچھلے پانس سال میں کسی غیر ملکی مہمان کا استقبال کرنے کے لیے صرف دو بار بیجنگ سے باہر نکلے ایک بار دوہزار پندرہ میں اور دونوں دفعہ وہ غیر ملکی مہمان نرندر موڈی تھے جن کے لیے جیجن پنگ باقاعدہ بیجنگ سے نکلے کسی اور شہر میں جہاں پہ انہیں آنا تھا اور براہ راست جا کے انہوں نے ریسیف کیا اور وہ دونوں بار اعزاز جو تھا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو ملا چینی صفیر نے کہا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدر موڈی سے دوستی اور بھارت سے تعلقات کو ہم یعنی چین کتنی اہمیت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا اس پر پھولے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا چینی راجپتی کے ساتھ پہلی تصویر ہے دونوں نے تاؤں کی ایک ساتھ اس دورے پر جیل کے دارے موڈی اور شہی جن پنگ کی ملاکات دونوں نے تا ایسٹ لیک کے کنارے نیتاؤں کے بیچ چلتے پھرتے باتشیت ہوئی ہے فرمانیسٹر موڈی اور چینی دنوں نے جو چسکیانی جا رہی ہے اور چائے پر جو چرچا ہو رہی ہے پہلی بار چین کے راجپتی نے کسی نیتا کو انعابچارک طور کے لیے آمن ترت کیا ہمارے اس قطعے کے لیے حاد سے اس بہت اہم ڈیولیپنٹ پر بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹی خارجہ خارجہ عمور کے منتاز تزیعہ کار کالمنس جناب نجم الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی نوازش شیخ صاحب آپ فرمائیے کیا پیغام ہے ہمارے لئے کیا کوئی پیغام ہے اس دورے میں جو اب کل کنکلوڈ ہوا ہے دورہ نورندر مودی کا چین کا دورہ دیکھیں پاکستان اور چین کا جو رشتہ ہے وہ اس سے اثر انداز نہیں ہوتا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے انہوں نے جو دعوت دی تھی ہندوستان کو پہلے بھی کہ آپ سیپک کا حصہ بنیں اور سیپک کا حصہ بننے کے لئے اگر آپ چاہیں تو ہم ایک راستہ اور بنائیں گے جو کہ آپ کے مقبوضہ کشمیر کے ذریعے آئے گا لیکن آئے گا سیپک میں وہ پیغام انہوں نے پھر میری نظر میں انہوں نے ناردر مودی سے پھر اٹھایا اور ناردر مودی نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے لیکن ہمارے لئے پیغام صاف ہے کہ دیکھئے ہمیں اس ایشیا کے سلسلے میں سوچنا ہے نہ صرف آپ کے لیکن ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ بہت پختہ ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ یاد رکھئے کہ چین اب گریٹ پانس ٹیٹس رکھتا ہے اور گریٹ پانس ٹیٹس کے لئے جس خطے میں ساؤت ایشیا میں خاص طور پر جس قسم کی ان کی دلچسپی ہے وہ چاہیں گے کہ اس دلچسپی میں ایک کاؤنٹر ویلنگ فوس ہو اگر امریکہ سوچ رہا ہے کہ ہندوستان کاؤنٹر ویلنگ فوس ہوگا چین کے لئے تو چین کو یہ بھی چین کو بھی یہ اندازہ ہے کہ پاکستان ایک کاؤنٹر ویلنگ فوس ہوگا ہندوستان کے لئے تو گویا شیخ صاحب پاکستان کے جو کشیدہ تعلقات ہیں اگر آپ کے اس آرگومنٹ کو میں سمجھنے کی کوشش کروں تو جو پاکستان کے انتہائی کشیدہ تعلقات ہیں بھارت سے چین اس سے بودر نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو سٹوٹیجک ویزن ہے اس میں یہ فٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ چین نے کوئی ہمارے ساتھ اس قسم کا وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ کشیدگی بہی تو ہم اس کشیدگی میں آپ کے ساتھ ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چین نے ہندوستان کو یہ کہنے کی کوشش کی ہوگی کہ دیکھئے پاکستان کوشش کر رہا ہے دیشتگردی کے سلسلے میں آپ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم مسود ازار کے سلسلے میں اپنی پوزیشن چینج کریں یا ہم نیوکلی سپلائز گروپ کے میں اپنی پوزیشن چینج کریں تو وہ ہماری جو کرائٹیلیاں ہیں وہ رہیں گے وہ چینج نہیں ہو رہے انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ سب اگر ہم ایشہی صدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ اہم ہے کہ آپ اپنے خطے میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ صحیح کریں اور اگر یہ رشتہ صحیح کریں گے تو پھر خطہ ایز اہول آگے بڑھ سکے گا یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہی ان کو میسیج ملا ہے اور یہ بھی میسیج ملا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کا رشتہ is higher than the highest mountains and deeper than the deepest oceans تو اس کا ذکر obliquely otherwise کیا گیا ہوگا میرے کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے کامران صاحب کہ چین یا کوئی بھی great part جو ہے وہ کسی خطے میں بھی چاہے گا کہ جو بھی وہاں کے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ایک نویت کا رشتہ رکھے اور ایک نویت کی رشتے میں یہ بھی ہو کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کر سکیں یا دونوں کو ساتھ لانے کی کوشش کر سکیں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ چین کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر ہم اس کو عشائی صدی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان اپنے خطے میں رشتے صحیح کرے جیسے چین اپنے رشتے فلپینز ملیشیا انڈونیشیا کے ساتھ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے باوجود اس کے کہ ساؤ چائنہ سی کی ایک تنازع کا علاقہ نظر آتا ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم انڈیویجولی ہر ملک کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں اور ہم اگریمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ وہی چیز آپ ساؤ چیشہ میں کریں گے بہت بہت شکریہ بھارت اور چین کے درمیان ایک اور سربراہی کانفرنس ہوئی ہے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی ہفتے کو چین کا دو روزہ مگر بہت بھرپور دورہ مکمل کر کے باپس بھارت پہنچے ہیں نرندر موڈی اور چینی صدر شیز جن پنگ نے ان ملاقات کو ہارٹ ٹو ہارٹ کانفرنس یعنی دل سے دل کی بات کو قرار دیا ہے اور بھارتی میڈیا اس دورے کے حوالے سے پات چین تعلقات کے معاملات میں اسے ایک بہت بڑا بریک تھو قرار دے رہا ہے دونوں رہنماؤں کی ملاقات چین کے شہر وہان میں ہوئی جہاں نرندر موڈی اور صدر شیز جن پنگ نے غیر رسمی اور دوستانہ انداز میں جو نیوز رپورٹ سامنے آئی ہیں بہت ہی کلوز لی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے اور دو دن کے دوران یہ رہنماؤں چھے بار ایک دوسرے سے ملے چھے ایسے ایونٹ تھے جس میں کہ یہ دونوں رہنماؤں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے جس میں وہ منظر بھی شامل تھا جب یہ مشہور مشرقی جھیل میں ایک ساتھ انہوں نے کشتی کی سواری بھی کی نرندر موڈی نے اور شیز جن پنگ میں جہاں انہیں تلہائی میں بھی بات کرنے کا بوقع ملا چین کی سرکاری نیوز ایجنسی جن وعہ کے مطابق نرندر موڈی اور صدر جیز جن پنگ نے دو طرف معاملات اور خطے کی صورتحال پر بہت ہی فورت رائٹ اور بہت ہی انفارمل اور فارمل دونوں انداز میں بہت بھرپور گفتگو کی ہے بھارت میں چینی صفیر نے ٹویٹر پہ کہا کہ چینی صدر جیز جن پنگ پچھلے پانس سال میں کسی غیر ملکی مہمان کا استقبال کرنے کے لیے صرف دو بار بیجنگ سے باہر نکلے ایک بار دوہزار پندرہ میں اور اس بار اور دونوں دفعہ وہ غیر ملکی مہمان نرندر موڈی تھے جن کے لیے جیز جن پنگ باقاعدہ بیجنگ سے نکلے کسی اور شہر میں جہاں پہ انہیں آنا تھا اور براہ راست جا کے انہوں نے ریسیف کیا اور وہ دونوں بار اعزاز جو تھا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو بلا چینی صفیر نے کہا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدر موڈی سے دوستی اور بھارت سے تعلقات کو ہم یعنی چین کتنی اہمیت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا اس پر پھولے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا چار سال میں چوتھی بار چین دورے پر پی ایم موڈی مراتات ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں چینی راجپتی کے ساتھ پہلی تصویر ہے دونوں نیتاؤں کی ایک ساتھ اس دورے پر جیل کے دارے موڈی اور شہی جنپنگ کی ملاقات دونوں نیتاؤں ایسٹ لیک کے کنارے نیتاؤں کے بیچ چلتے پھرتے باتشیت ہوئی ہے پرمینیسٹر موڈی اور چینی جنپنگ met face to face for their first ever informal summit چائے کا کارک رب چین کنارے دکھا گیا چائے کی یہ جو چسکیا نہیں جا رہی ہیں چائے پر جو چرچا ہو رہی ہیں پہلی بات چین کے راشپتی نے کسی نیتا کو اناپچارک طور کے لیے آمن ترت کیا ہمارے اس قطعے کے لحاظ سے اس بہت اہم ڈیولیپنٹ پر بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹی خارجہ خارجہ عمور کے منتاز تزیاکار کالمنس جناب نجم الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی نوازش شیخ صاحب آپ فرمائیے کیا پیغام ہے ہمارے لئے کیا کوئی پیغام ہے اس دورے میں جو اب کل کنکلوڈ ہوا ہے دورہ نورندر موڈی کا چین کا دورہ دیکھئے پاکستان اور چین کا جو رشتہ ہے وہ اس سے اثر انداز نہیں ہوتا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے انہوں نے جو دعوت دی تھی ہندوستان کو پہلے بھی کہ آپ سیپک کا حصہ بنیں اور سیپک کا حصہ بننے کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہم ایک راستہ اور بنائیں گے جو کہ آپ کے مقبوضہ کشمیر کے ذریعے آئے گا لیکن آئے گا سیپک میں وہ پیغام انہوں نے پھر میری نظر میں انہوں نے نورندر موڈی سے پھر اٹھایا اور نورندر موڈی نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے لیکن ہمارے لئے پیغام صاف ہے کہ دیکھئے ہمیں اس ایشیا کے سلسلے میں سوچنا ہے نہ صرف آپ کے لیکن ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ بہت پختہ ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ یاد رکھئے کہ چین اب گریٹ پانس ٹیٹس رکھتا ہے اور گریٹ پانس ٹیٹس کے لیے جس خطے میں ساؤت ایشیا میں خاص طور پر جس قسم کی ان کی دلچسپی ہے وہ چاہیں گے کہ اس دلچسپی میں ایک کاؤنٹر ویلنگ فوس ہو اگر امریکہ سوچ رہا ہے کہ ہندوستان کاؤنٹر ویلنگ فوس ہوگا چین کے لیے تو چین کو یہ بھی چین کو بھی یہ اندازہ ہے کہ پاکستان ایک کاؤنٹر ویلنگ فوس ہوگا ہندوستان کے لیے تو گویا شیخ صاحب پاکستان جو کشیدہ تعلقات ہیں اگر آپ کے اس آرگومنٹ کو میں سمجھنے کی کوشش کروں تو جو پاکستان کے انتہائی کشیدہ تعلقات ہیں بھارت سے چین اس سے بودر نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو سٹیٹیجک ویزن ہے اس میں یہ فٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ چین نے کوئی ہمارے ساتھ اس قسم کا وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ کشیدگی بہی تو ہم اس کشیدگی میں آپ کے ساتھ ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چین نے ہندوستان کو یہ کہنی کی کوشش کی ہوگی کہ دیکھئے پاکستان کوشش کر رہا ہے دہشتگردی کی سلسلے میں آپ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم مسود حضر کے سلسلے میں اپنی پوزیشن چینج کریں یا ہم نیوکلی سپلائرز گروپ کے میں اپنی پوزیشن چینج کریں تو وہ ہماری جو کرائٹلیاں ہیں وہ رہیں گے وہ چینج نہیں ہو رہے انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ صاحب اگر ہم ایشائی صدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ اہم ہے کہ آپ اپنے خطے میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ صحیح کریں اور اگر یہ رشتہ صحیح کریں گے تو پھر خطہ ایز اہ ہول آگے بڑھ سکے گا یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہی ان کو میسیج ملا ہے اور یہ بھی میسیج ملا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کا رشتہ is higher than the highest mountains and deeper than the deepest oceans تو اس کا ذکر obliquely otherwise کیا گیا ہوگا میرے کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے کامران صاحب کہ چین یا کوئی بھی great part جو ہے وہ کسی خطے میں بھی چاہے گا کہ جو بھی وہاں کے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ایک نویت کا رشتہ رکھے اور ایک نویت کی رشتے میں یہ بھی ہو کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کر سکیں یا دونوں کو ساتھ لانے کی کوشش کر سکیں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ چین کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر ہم اس کو عشائی صدی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان اپنی خطے میں رشتے صحیح کرے جیسے چین اپنے رشتے فلپینز ملیشیا انڈونیشیا کے ساتھ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے باوجود اس کے ساؤ چائنہ سی کی ایک تنازع کا علاقہ نظر آتا ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم انڈویجولی ہر ملک کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں اور ہم اگریمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ وہی چیز آپ ساؤ چیشہ میں کریں گے بہت بہت شکریہ